اسلام علیکم جی آج بحریہ ٹاؤن پشاور میں ڈیلرز کی میٹنگ ہو رہی ہے اس کے اندر منیجمنٹ نے کچھ پوائنٹ جو ہے نا وہ ڈیلرز کے آگے رکھ دیئے ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ بوکنگ کا طریقہ کار کیا ہوگا بحریہ ٹاؤن کے اندر تو وہ جو ہے ریجسٹریشن فارم جو ہے لانچ ہوں گے ٹھیک ہے اس ریجسٹریشن فارم کو جو ہے وہ لوگ فیل کریں گے اور پھر اس کے آگے جو ہے بلٹنگ ہوگی اور سیکنڈ پوائنٹ جو ہے نا وہ ڈیلرز جو کہ اب ڈیلرشپ سے رہ گئے ہیں تو ان کے لئے فیلحال تو آفیشلی ایس سچ کچھ امید نہیں ہے کہ وہ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ جو ہے نا ریجسٹر ہو جائے لیکن ہاں بحریہ ٹاؤن نے اس میں ایک راستہ ان کو دیا ہے کہ جو ڈیلرز الڈی ریجسٹر ہو چکے ہیں ان کو ایک سرٹیفیکیٹ اسائن کریں گے جو کہ فیلحال اوپن ہوگا کچھ دنوں کے لئے ٹھیک ہے اور پھر وہی فارم جو ہے نا آپ آگے جا کے سیل بھی کر سکتے ہو تو وہ بھی چونکہ پروفٹ کے اندر چل رہا ہے مارکیٹ کے اندر اس کی بہت ڈیمانڈ آ رہی ہے تو وہ ڈیلرز جو کہ ڈیلرشپ لینا چاہتے ہیں ابھی بحریہ ٹاؤن کے لئے تو وہ اگزیسٹنس ڈیلرز کے ساتھ جو ہے نا وہ کنٹیکٹ میں رہے اگر وہ اپنے ڈیلرشپ سیل کرنا چاہتے ہیں یا پھر کچھ حصہ جو ہے نا اس میں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے سو یہ وہ ان کے ساتھ یہ اپرشنیٹی ہے یہ ڈیلرشپ کی جو میٹنگ ہو رہی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صرف پشاور آفیس کے اندر آپ کو اتنے بڑے تعداد میں صرف ڈیلرز نظر آ رہے ہیں اور یہ وہ ڈیلر ہے جو کہ آلڑی بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ریجسٹر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے پشاور سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا بحریہ ٹاؤن کے ساتھ اب ریجسٹر ہو چکا ہے اب اسی طرح راولپنڈی کے ڈیلرز ہیں کراچی کے ڈیلرز ہیں لاہور کے ڈیلرز ہیں ٹھیک ہے اور لوگوں نے بہت بڑا اعتماد کیا ہے پشاور بحریہ ٹاؤن کے اوپر اب منیجمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایکارڈنگلی اسی طرح ریسپونس دے جس طرح لوگوں نے ان پر بروسہ کیا ہے ٹرسٹ کیا ہے سو ہوفولی کہ منیجمنٹ جو ہے نا اس ٹرس کو ریفلیکٹ کرے اور وہ ایک اچھا سوسائیٹی جو ہے نا وہ ڈیلیور کرے انشاءاللہ ہوفولی یہ ایکسپیکٹیشن ہماری بھی ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے منیجمنٹ جو ہے نا وہ اسی جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے ٹھیک ہے وہ اسی طرح ڈیلیوری بھی دیں گے اور ٹائملی جو ہے نا وہ اپنے پروجیکٹ کو ڈیلیور بھی کریں گے